ہم جانتے ہیں کہ ساید ہمارے جیون کے دوران انسانوں کو اردھ چھوڑنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن اس کی تیاری ہمیں پہلے ہی سرو کرنی ہوگی اور اس کام میں صدیان لگ جائیں گی اور نئے گھر تک پہنچنے میں بھی کئی جنریشن بیچ جائیں گی پروکسیما سینٹوری بھی رہنے لائک سب سے پاس کا پلینٹ ہے یہاں کا ٹمپریچر اردھ کی جیسا ہی ہونے کی پاسیبلٹی ہے یہاں سانس لینے لائک بلگل صحیح ایٹماسفیر بھی ہو سکتا ہے ہمیں بس وہاں پہنچنا ہوگا ہمارا سفر کتنا لمبا ہوگا اور ہمیں وہاں کتنے لوگوں کو بھیجنا ہوگا اور کیا ہوگا اگر پروکسیما بھی رہنے لائک ہی نہ ہو جب ایسٹرانامرز نے ہمارے سولر سسٹم کے باہر کی پلینٹ یعنی ایگزو پلینٹ کو ڈھوننا اسٹارٹ کیا تو ہمیں پتا چلا وہاں کئی سارے پلینٹ موجود ہیں اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اردھ ہمیشہ ہمارا گھر رہے اور جب 5 بلین یئرز کے بعد سورج ہمارے پلینٹ کو نگل لے گا اب شاید ہم وہاں رہ رہے ہوں گے لیکن سب ہی ایگزو پلینٹ رہنے کے لئے اچھے نہیں ہیں ہمیں اب تک جتنے بھی ایگزو پلینٹ ملے ہیں ان میں سے زیادہ تر چورینس اور نیپچون کی طرح آئیسی پلینٹ ہیں یا پھر جوبیٹر اور سیٹرن کی طرح گیس جائنٹ ہیں پروکسیما بی کے انسانوں کے رہنے لائق ہونے کی پوسیبلٹی بہت ہی زیادہ ہے یہ ایک ایسے اسٹار سسٹم میں پروکسیما سینٹوری نام کے ریڈ ڈورف یعنی لال بونے تارے کو آربٹ کرتا ہے جس میں تین اسٹار موجود ہیں پروکسیما سینٹوری ہمارے سورج سے کافی چھوٹا ہے پروکسیما سینٹوری جیسے اسٹار کو اپنی ساری ہائیڈروجن سپلائی کے چلتے چلنے میں زیادہ وقت لگتا ہے اس وجہ سے پروکسیما سینٹوری کا لائف سائیکل ٹریلین ایئرز کا ہوتا ہے جبکہ ہمارے سورج کو ختم ہونے میں دس بلین ایئرز ہی لگیں گے صرف اسی لئے پروکسیما بی ری لوکیشن کے لئے بہت اچھا پلینٹ ہے اور ساتھ ہی اس کا آربٹ پروکسیما سینٹوری کے ہائیبیٹیبل زون میں بھی آتا ہے اس کا مطلب وہاں پانی اور سرفیس کا ٹمبریچر نارمل یعنی رہنے لائق ہو سکتا ہے اگر پروکسیما بی کا ایٹموسفیر ہمارے سونچ کی طرح ہوا تو وہاں ہم کھلی ہوا میں ساس لے سکیں گے لیکن پروکسیما بی تک کا سفر بہت ہی لمبا اور خطرناک ہوگا پروکسیما بی سب سے پاس کا ایگزو پلینٹ ہے لیکن یہ اتنا بھی پاس نہیں ہے پروکسیما بی لگ بک 4.2 لائٹ ایئرز کی دوری پر موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے بھی وہاں جانے کی کوسس کریں تو وہاں تک پہنچنے میں ہمیں 4.2 ایئرز کا وقت لگے گا اور اب تک انسانوں نے ایسا کچھ نہیں بنایا ہے جو اس سپیڈ سے چل سکے آج کی ٹکنالوجی سے بنے اسپیس سپ سے پروکسیما سینٹوری بی تک جانے میں لگ بک 1,65,000 سالوں کا وقت لگے گا جانے والے کچھ لوگ تو اس سفر کے دوران ہی جنگ لیں گے اور ان میں سے کچھ ارت کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پروکسیما بی کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے وہ صرف اسپیس سپ میں ہی اپنی لائف بتا دیں گے پروکسیما بی واقعی بہت دور ہے یہ اتنا دور ہے کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھ سکتے اس کا کوئی ایٹموسفیر ہے بھی یا نہیں ہو سکتا ہے ہم ایک آئیسی پلینٹ یعنی جمع ہوئے پلینٹ پر پہنچیں یہ ہو سکتا ہے اس کا ایٹموسفیر اتنا دنس ہو جو اسے بہت زیادہ گرم رکھتا ہو پروکسیما بھی اپنے اسٹار سے ٹائیڈلی لوگ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب اس پلینٹ کا ایک حصہ ہمیشہ اپنے اسٹار کی طرف اور دوسرا حصہ ہمیشہ اندھیرے میں رہتا ہوگا اسپیس ٹریول اتنا آسان بھی نہیں ہونے والا پوری لائف زیرو گریوٹی میں بیتانے سے ہماری بوڈی کی مسلس اور بونس میں کمزوری آ جائے گی اور لگاتار اسپیس کے ریڈیشن کا سامنا کرنا ہوگا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس میسن پر بھیجے جائیں گے ان کا اس میسن کو لے کر خیال ہی بدل جائے اور اسپیس ٹیپ کو کہیں اور لے جائیں ہو سکتا ہے وہ ارد پر واپس آ جائیں اور ان سالوں کا بدلہ ہم سے لیں جو انہیں اسپیس میں بتانے پڑے ہوں کسی کو ایسے میسن پر بھیجنا ایک بڑا خطرناک فیصلہ ہے اور ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پروکسیما بھی واقعی رہنے لائک ہے بھی یا نہیں جاننے کے لئے دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکس فور واشنگ